اسلام علیکم ویرز آج کی ویڈیو سلطان عبد الحمید کی بیٹی نائل سلطان کی اسٹری پر مبنی ہے نائل سلطان 9 جنوری 1884 کو یلدیز محل میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام سلطان عبد الحمید اور والدہ کا نام دل پسند قادم تھا نائل سلطان بہت اچھا وائلن اور پیانو بجاتی تھی 1889 میں جرمن شہنشاہ ویلہم ٹو اور اس کی اہلیہ مہرانی وکٹوریا جب استمبول کے دورے پر آئیں تو اس دوران نائل سلطان نے اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا مہرانی وکٹوریا نے اپنے ملک واپس جا کر بتایا کہ نائل سلطان کی موسیقی کی صلاحیت اس کی عمر کے لحاظ سے کابرے ذکر ہے مہرانی وکٹوریا نے نائل سلطان کو کھلونوں کے تحفے بھی بھیجے 1901 میں سلطان عبد الحمید نے نائل سلطان کی شادی غازی عثمان پاشا کے تیسرے بیٹے مصطفیٰ سے تے کی لیکن 1904 میں کمال الدین پاشا کے سلطان مراد کی بیٹی ختیجی سلطان کے ساتھ تعلقات کے بعد یہ منگنی ٹوٹ گئی 1905 میں سلطان عبد الحمید نے نائل سلطان کی شادی وزیر عبد الرحمن نور الدین پاشا کے بیٹے عارف حکمت پاشا سے تے کی یہ شادی 27 فروری 1905 کو یلتیز محل میں ہوئی دونوں کو رہائش کی طور پر ایک محل بھی دیا گیا ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی نائل سلطان کے شوہر نہائید شریف انسان تھے انہوں نے کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں کیا اور دونوں نے بہت خوش و خورم زندگی گزاری مارچ 1924 میں شاہی خاندان کی جلہ وطنی کے وقت نائل سلطان اور ان کے شوہر دونوں بیروت لبنان میں عباد ہو گئے جہاں نائل سلطان حقیقی مینوں میں مشرقی انداز میں رہتی تھی نائل سلطان اور ان کے شوہر دونوں ہی امیر تھے اور استمبول میں بھی وہ اسی طرح کی زندگی گزارتے تھے وہ اپنے گھر میں بہت آرام دیز زندگی بسر کرتے تھے جو کہ حرم جیسا تھا عارف حکمت پاشا اپنے دفتر کو مہمانوں کے استقبال کے لیے استعمال کرتے تھے جبکہ دوسری طرف نائل سلطان حرم میں ہی رہتی تھی اور کسی مرد ظاہرین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی صرف ان کی بہن رفیہ سلطان کے شوہری اکثر وہاں جاتے تھے عارف حکمت پاشا کا انتقال انیس سو چوتالیس میں ہوا اور انیس سو باون میں شہزادیوں کے لیے قانون کی مسوخی کے بعد نائل سلطان استمبول واپس آگئی جہاں وہ ایک حویلی میں عباد ہو گئی نائل سلطان پچیس اکتوبر انیس سو ستاون کو تہتر سار کی عمر میں وفات پا گئی انہیں استمبول کے یحشیہ افندی قبرستان میں سپوردے خاک کیا گیا نائل سلطان کی ہسٹری کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں